ہر طرف علاقات ہیں دوستیاں ہیں تھوڑا سا کلیر کر دوں کہ میں نے ان کو کیوں نہیں بتایا تھا اصل میں میں آج بھی اللہ کے حضر سے اسی طرح کا علی شہداد ہوں جیسے میں بیعت سے پہلے تھا میرے اندر آج بھی اللہ کو جاننے کے لیے اسلام کو جاننے کے لیے اسی طرح ایک تڑپ ہے کہ کسی طرح میں اللہ کا ایسا بندہ بن جاؤں ایسا مسلمان بن جاؤں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ تو پہلے غیر احمدی مسلمان تھا اور نہ آج اگر میں احمدی مسلمان ہوا ہوں تو اللہ کے فضل سے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوا اس میں دنیا کی کوئی غرص شامل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں میری ذاتی کوئی لالچ یا تمہ یا کوئی ایسا بنیابی لالچ شامل ہے جس سے انسان کہہ سکے کہ میں گمراہی میں چلا گیا ہوں یا کسی لالچ میں آ گیا ہوں یا کسی کے دباؤ میں آ گیا ہوں اس لیے میں سب دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میری کسی وجہ سے آپ غلط فہم کا اشکار ہوں میری ویڈیو سے تو مجھ سے رابطہ کریں میں اللہ کے فضل سے منافق آدمی نہیں ہوں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی آج بھی دلیل ہے قرآن سنت اور حدیث کے مطابق اور صحابہ کی زندگی سے اور یہ الفاظی باتیں نہ ہوں دیکھیں ہمارے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں انہوں نے صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی ہیں نہ صرف کتابیں لکھ کے چلے گئے ہیں ان کی عملی زندگی کے نمونہ تھی عملی زندگی سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ خیر اللہ علیہ وسلم ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور مسیحیم اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اصل تشریح وحی ہے تو اس میں اولیاء اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان پر وحی ہوتی ہے ان پر کشف اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشف کے ذریعے بھی اللہ کلام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو الہام بھی کرتا ہے اور ساری تذکرات اولیاء اگر پڑھ کے دیکھ لیں تو اس پر ساری یہی باتیں شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا مسیحیم اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کوڑ کی تو مجھے یقین جو ہے میرا وہ نور اللہ نور ہو گیا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے اور میں بھی آپ کو بتانے کے لیے آتا تھا لوگ تو مترفر ہو جاتے ہیں جلدی جلدی دین کی باتوں میں تھوڑا سا نرمی سے کام لینا چاہیے اسلام کہتے ہیں نا اسلام پیس کا نام ہے تو خدا کے لیے تھوڑا پیسفل رہا کریں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں دیکھے تبلیغی جماعت میں میں نے سترہ سال لگائے تو میں لوگوں کے پاس جا جا کہ یہی مسجد میں بتاتا اور آج بھی لوگوں کو یہی کہتا ہوں مسجد میں نواز پڑھنے کے لیے جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے جاؤ قرآن سنت کے بند آؤ کی زندگی بسر کرو اور یہی امدیت کا مشن ہے دیکھیں اسلام اس لیے ہم کہتے ہیں امدیت جو ہے حقیقی اسلام ہے تو یہی ایک آج بھی وہی اس اسی اسلام کی دعویٰ دے رہے ہیں جو نبی پاک رہا ہے وہی لوگوں کو دکھایا ہے اسی چہروں کو دیکھ کر میں امدیت مداخل ہوا ہوں اس لیے میں آپ دوستوں سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تفسیروں کو بھی پڑھیں میں یہ نہیں کہتا ان کو نہ پڑھیں لیکن مسیح علیہ السلام کی تفسیروں کو ضرور پڑھیں کہ انہوں نے قرآن حدیث کو کیسے پیش کیا ہے پھر اپنی تفسیروں کے ساتھ وہ اس کا کمپیریسن کریں کہ آیا اس میں کیا بگاڑ ہے بلکہ اچھائی آئی ہے بگاڑ جو مولیوں نے ڈال دیا تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہ مسیح علیہ السلام کہنے کے ضرورت تھی اور وہی انہوں نے کیا ہے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اور سو فیصد امید ہے اور اگر تاسف سے پاک ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارا اللہ تعالی علم نافعہ بھی نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو حدیعت اور ایمان کی دولت سے بھی نمازیں گے اور آپ کو صبر اور انشاءاللہ آپ کو اخلاص اور اخلاق کی دولت بھی نصیب کریں گے میری آپ صاحب سے درخواست ہے کہ اگر کسی قسم کی غلط فرمی ہو تو مجھ سے رابطہ کریں جیسے آپ پہلے رابطہ کرتے تھے کریں میں آپ کے ساتھ رسکیشن کے لیے آج بھی اسی طرح تیار ہوں جیسے پہلے تھا اللہ تعالی مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ دوستوں کے بھی قبول فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم حبت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ